بڑی خبر آئے کی تھکانوں کو دھوست کرنے سے جڑی ہے یہ خبر کی جنگ کا ایک مہینہ پورا ہونے پر اسرائیل کی سینہ نے غازہ پٹی میں موجود ہماس کے ساڑھے چار سو تھکانوں کو تباہ کر دیا دیر رات آسمان سے اسرائیل نے ہماس کے تھکانوں پر بم راکٹ اور مسائلوں کی بارش کی جس سے پورا علاقہ تھرہ اٹھا اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس کے اس حملے میں ہماس کا ٹاپ کمانڈر جمال موسیٰ بھی ڈھیر ہو گیا اس کے علاوہ بڑی سنکھیا میں ہماس کے لڑاکوں کے مارے جانے کی بھی خبر ہے مطلب جنگ کا ایک مہینہ پورا ہونے پر اسرائیل نے غازہ پٹی پر جم کر قہر برپایا کیونکہ سات اکتوبر کو ہماس نے اسرائیل میں گھس کر وہاں تباہی مچا دی تھی جس کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل کی سینہ ہماس کے ایک ایک لڑاکے کو ڈھیر کرنے میں جھٹی ہے پچھلے ایک مہینے سے پوری غازہ پٹی پر اسرائیل تابر توڑ حملے کر رہا ہے ہماس کے ٹھکانوں کو دھوست کرنے کے لیے اسرائیلی سینہ نے ہوای حملوں کے ساتھ زمینی حملے بھی تیز کر دی تاکہ ہماس کا ایک بھی کمانڈر اور لڑاکہ زندہ نہ بچے کیونکہ اسرائیل نے یہ قسم کھا رکھی ہے کہ جب تک ہماس کا ایک بھی لڑاکہ زندہ رہے گا تب تک غازہ پٹی پر اس کے حملے رکنے والے نہیں ہیں اور اسی وجہ سے اسرائیل ہماس کا نامو نشان مٹھانے پر آڑا ہے جنگ کا ایک مہینہ پورا ہونے پر اسرائیل کی سینہ نے ایک بار پھر ہماس پر جم کر قہر برپایا پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر اسرائیل نے آسمان سے تابڑ توڑ حملے کر ہماس کے ساڑھے چار سو سے زیادہ ٹھکانوں کو تبا کرنے کا دعویٰ کیا دعویٰ کیا گیا کہ اسرائیل کی طرف سے داگے گئے راکیٹ اور مسائلوں کی وجہ سے غازہ پٹی کا آسمان کئی گھنٹوں تک چمکتا رہا